خوشک شاخوں کو وہ تازہ غلاب دیتے ہیں خوشک شاخوں کو وہ تازہ غلاب دیتے ہیں احد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں اور غفلت نہ کر پڑھ ان پر درود تیرے درود کا وہ آج بھی جواب دیتے ہیں ارے غفلت نہ کر پڑھ ان پر درود تیرے درود کا وہ آج بھی جواب دیتے ہیں اور مومنوں شوق درود و سلام اچھا ہے مومنوں شوق درود و سلام اچھا ہے بعد اللہ کے میرے آقا کا نام اچھا ہے اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد اور یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتِ نبی بن گئی اور خاجہ غلام فرید آپ کیا خوب فرماتے ہیں کہ اہد نال احمد پکیندے گزر گئی اہد نال احمد پکیندے گزر گئی محمد محمد کریندے گزر گئی جب خاجہ صاحب نے ایک مرتبہ اسم محمد لیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کا ایک ہجاب اٹھایا جب خاجہ صاحب نے انوار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پھر میرے آقا کا نام لیا اللہ نے دوسرا ہجاب اٹھایا جب خاجہ صاحب نے پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا تو رب تعالیٰ ہجاب اٹھاتا رہا خاجہ صاحب کہتے رہے محمد محمد کریندے گزر گئی محمد محمد کریندے گزر گئی اہد نال احمد پکیندے گزر گئی حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور خورے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور خورے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی اور یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہ کل منیری لقد نفرن کمر لا یمکن سناو کماکان حق کا پادز خدا پزر گتوئی قصہ مختصر حبابی زیوکار آپ جس محبت کے ساتھ جس عقیدت کے ساتھ سلانہ محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ فرما ہے یقینا میری آنکھوں نے جو پچھلے سال منظر دیکھا تھا اور قبلہ کاری صاحب کی موجودگی میں حاضری ہوئی یقینا آج ایک ایک قدم پر کاری صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے ان کی محبتیں ان کی شفقتیں یاد آ رہی ہیں اور آج کا یہ پروگرام بھی بتا رہا ہے کہ جب کاری صاحب اپنی مسند پہ جلوہ گر تھے تو یہ پروگرام کا جوبن کس عالم میں تھا انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کاری صاحب یہ ساری محفل کو دیکھ رہے ہیں اور روحانی طور پہ وہ ہم میں موجود بھی ہیں کیونکہ وہ مرد کلندر تھے وہ عاشق رسول تھے اور فنافی شیخ تھے انشاءاللہ ان کا فیض چلکتا چلکتا نظر آ رہا ہے انہوں نے جو قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ سینے روشن کیے ہیں صبح قیامت تک یہ فیض جاری رہے گا اور انشاءاللہ ان کے سینکڑوں کی تعداد میں شگردان اکرام ہیں اور جو عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کاروان وہ لے کر چلے تھے میں نے آج بھی دیکھا ہے کہ گجراد کا یہ محلہ خالدہ باد میں جو حضور کے ذکر کی خوشبو آ رہی ہے یہ ایک مجاہد کی محنت کا اثر ہے ایک مرد درویش کا فیض نظر آ رہا ہے اور یقیناً وہ عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر کم تھے کہ حضور دائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی ان کی روح کی خوراک تھیں اور مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر جس شان کے ساتھ آپ نے ساری زندگی کیا ہے یقیناً مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبر و حشر میں اپنے دامن شفاعت میں انہیں عالی مقام عطا فرمائیں گے اور کل قربے قیامت قیامت کے روز مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ہاتھوں سے مبارک جام عطا فرمائیں گے وقت کے دامن میں اتنی وسط نہیں کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا چلوں میں بس اپنی نوکری کی طرف آ رہا ہوں اور پہلے سنا خان کو دعوت دے رہا ہوں انتہائی عدب کے ساتھ میں ملتمس ہوں حافظ محمد سین صاحب آئیں اور تائدار کائنات رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوبصورت اپنی حاضری پیش کریں نعرہ تکبین نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت